بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران مغلور آپ دیکھ رہے ہیں وکیل ٹی وی پی پی ایک سو اٹسٹھ میں جو زمینی الیکشن ہونے جا رہا ہے لہور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو اس وقت ہے تمام پارٹی جو ہیں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں ان کے امید وران کی جانب سے جو ہے وہ دور ٹو دور اور کمپین کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اب طریقے لبیگ پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کارنر میٹنگ جو ہے ان کا آغاز کر دیا گیا ہے اس پر آج جو ہے موضوع پر ہم آج بات کریں گے میں نے اپنے پچھلے بی لاغ میں جو ہے وہ اس چیز کو باور کروایا تھا کہ پی پی ایک سو اٹسٹھ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ای مل این ان کے جو کینیڈیٹ ہیں وہ متحرک ہیں اور وہ اپنے جو کارکنان ہیں یا جو عوام ہیں ہے اس کو مائل کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈوڑ 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 جا کر کار مٹنگ کر رہے ہیں ان سے ملاقاتے کر رہے ہیں جس کے نزیجے میں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مینج ہو رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ میرے پر کافی تنقید کی گئی تو تنقید کرنا جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے میرے لیے وہ کارکنان جو ہے وہ تریقے لبیہ کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں جو جو تریقے ساتھ جو وہ جڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا ریمارکس دیں لیکن میں نے ہمیشہ جو ہے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں ہمیشہ تریقے لبیہ کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ایسی سیاسی ایکٹیوٹی ہو میں اس پر اپنا نکتہ پیش کرتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں تو اس پر جو ہے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا کہ جو تریقے لبیہ کے امیر ہیں وہ آگ وہ گولہ ہوگئے اس پر بھی کچھ یہ جو کارکنان ہیں جو تریقے لبیہ کے چاہنے والے ہیں انہوں نے میرے پر کرٹیسائز کیا ہے تو میں نے جو یہ لفظ لکھا تھا تو کیا مجھے آپ بتائیں کہ جس ایشیو پر میں بولا تھا کہ سودی نظام کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک سخت جو ہے وہ موقع افتیار کیا تو کیا سودی نظام کے خلاف ان کا آگ بگولہ ہونا جو ہے وہ کیا کہنا کوئی غلط بات ہے تو ایک ایک محبت کی ایک پیار کی انتہا اپنے جگہ پہ ہے کسی کے ساتھ ٹھیک ہے میرے طریقے لبیہ جو ہے وہ انتہائی محترم ہے سب کے لیے قابل اعترام ہے لیکن یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک پورا اس کا ایک تناظر ہے وہ یہ تھا کہ وہ آگ بگولہ سے مرادی ہے کہ وہ غصہ انہوں نے کیا ہے ان کا یہ جائز ہے غصہ یا آگ بگولہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے آپ نے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ سمجھا ہے فکرے کو میں نے صرف ان کے جو اگریشن تھا جو انہوں نے اپنے الفاظ کے چناؤں میں جو استعمال کیا ہے اس پر سخت تنقیر کی ہے کہ سعودی نظام جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے تو یہ میرا مقصد تھا تو بعض جو دوست ہیں وہ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اور کوئی تھوڑا بہت بیچ میں کلپ یا کوئی جو ڈسپلیے پہ چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کسی طور بھی جو مناسب نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ جو طریقے لبیہ کے کارکنان ہے وہ سیخپا نہ ہوا کریں وہ حقائق کو جو ہے وہ گرون ریالٹی جو ہے زمینی حقائق ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اصلاح کیا کریں میں نے کبھی بھی جو ہے وہ طریقے لبیہ کے خاص طور پر جو ہے وہ بارے میں جو بات کی ہے وہ ہمیشہ ان کے فائدے کے لیے کی ہے آگے ان کی اپنی جو طریقے ذمہ دران ہیں وہ سمیدار ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں معاملات کو تو میں نے صرف ایک تجویز کی حد تک جو ہے وہ اپنا مشورہ دینا ہوتا ہے اور باقی تذیعہ جو میں اپنا کرتا ہوں وہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے تو اب ہم ناظرین چلتے ہیں اپنے دوسرے اس کی طرف جو میں کہنے لگتا ہے کہ طریقے لبیہ کے جو اس وقت جماعت ہے وہ اب میرے ویلوگ کے بعد جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے پی پی ایک سو ارشٹ کا ایک ایک علاقہ ہے جس کی یو سی ہے دو سو اناتیس یہ بینک سٹاپ امجاز روڈ پر جو ہے وہ یہ فنکشن جو ہے وہ مرقد ہوئے اس کا جو اجلاس تھا وہ مغلال تھا اس کے جو ایک ٹریقے لبیہ کے رہنمائے ہیں ساجد رحمانی صاحب اور جو پی پی ایک سو ارشٹ کے زیمنی الیکشن کے صبحی حملی کے میڈوار ہیں امجد عباسی صاحب جو ٹیل پی کی جنم سے نامزد کیے گئے وہ اور نازم الیکشن سیل جو ہیں پروفیسر نورل مصطفی رزیوی صاحب انہوں نے یہ میٹنگ جو ہے وہ ہیڈ کی ہے اور وہاں پر جو تمام ذمہ دران جو ہے اور کارکنان نے جو ہے وہ برپور شرکت کی ہے اس کے ساتھ ہزیلی لہور کے نازم الیکشن جو ہیں شویب سیل شویب خالد جو ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ کارکنان کو جو ڈور ٹو ڈور کمپین ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس کو اس پر جو کہا گیا ہے کہ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے منشور کے حوالے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ جو مجودہ اس وقت حکومتی پارٹی ہیں یا دیگر آپریشن کی پارٹی ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ کسی طور بھی جو ہے وہ عوام کی جو حق میں بہتر نہیں ہے اور وہ ملک کو صرف لوٹنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئی نہیں ہے اور وہ عوام کا کسی طور بھی خیال نہیں کر سکتی نہ ہی انہیں جو ہے وہ سہولتیں فرام کر سکتی وہ صرف مہنگائی کی دلدل میں جو ہے وہ عوام کو ہم پر سانے کے لیے جو ہے وہ حکومت میں موجود ہیں تو لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے وہ ووٹر جو ہیں جو candidate ہیں ان کو select کریں جو ان کی فلا کے لیے کام کریں اور ملک جس کے باعث ترقی کریں تو یہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے تمام ذمہ دران اور یوسی کے جو عوضہ دران ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور سترہ جولائی کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے جو تمام ذمہ دران ان کو مرکز طرح سے جو ہدایت دی گئی ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا جس پر جو وہاں پر موجود لوگ تھے اور تمام ذمہ دران جو طریقے لبیہ کے تھے عوضہ دران ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کی مرکز جانب سے ہدایت پر عامل عامل کی جو ہے وہ یقیندہ نہیں کرے گئی ہے تو ناظرین یہ آج ویڈیو برین کا مقصد یہ تھا کہ میرے وی لوگ کرنے کے بعد جو ہے کہہ لیں یا پھر از خود انہوں نے کچھ یہ کیا تو یہ بہتر ہے یہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں اس میں طریقہ لبیہ کا فائدہ ہے کہ اگر انہوں نے یوسی لیول پر جو ہے یہ اب الیکشن کو کچھ دین یہاں پر رہ چکے ہیں تو اس سے قبل بھی جو ہے وہ محنت و لگن کے ساتھ اگر وہ اپنی اس تحریک کو آگے لے کر جائیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان میں شعور بیدار کریں گے سب سے اہم سی لوگوں کو بتانے والی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکمران جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں جو اس سے پیچھے حکمرانی کر رہے تھے وہ لوگ جو ہیں کسی طور بھی ملک کی ترقی کے زامن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی تمام جائدادیں جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ پروٹوکول اور ملک میں جو انجوائی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کسی طور بھی جو ہے وہ غریب عوام الناس کے حق میں جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سرکار دوالم صلو علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو تخت پر لانے کی حوالے سے جو ان کا منچور ہے اس حوالے سے عوام کو اگاہی جو ملے گی اور یہ اس طرح کی جو دیگر یوسیز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ انہیں چاہیے کہ اس طرح کی کارنی میٹنگیں کو اس کا اجلاس بنکر گئی جائے تاکہ عوام جو ہے اس کو یہ پتہ چل سکے ہے کہ کون جو ہے ہمارا رہبر ہے اور کون جو ہے وہ ہمارے جو مسائلہ ان کو حل نہیں کر سکتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہ خالی جو پی پی ایک سو اٹسٹ ہے اس کی کہانی نہیں ہے یہ یہ دیگر تمام جو لہور میں زیمینی لیکشن ہو رہے ہیں اس کے ساتھ پنجاب میں جو ہو رہے ہیں تو طریقہ لبیہ کے زیمین دران جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اب اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ دیگر جو پر بھی جو ہے وہ اس اس طرح کی اجلاس کو منقض کریں جس میں لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں اور طریقہ لبیہ کے کرٹون آئے اور وہ پھر بعد میں جو ہے جو بھی ہزائیت مرکی درانزوں نے ملے اس پر جو ہے وہ ڈوٹوڈوٹ جا کر لوگوں کو اگاہی دیں تاکہ ان کا ووڈ بینک بڑھ سکے یہ گھر بیٹھے ووڈ بینک کو بڑھانا جو ہے یہ ایک خام کھیلی ہے جس سے اب طریقہ لبیہ کو باہر نکلن چاہیے انہیں ڈوٹوڈوٹ جا کر جو ہے وہ کمپین کرنے چاہیے اور اپنے منچور سے اگاہ کرنے چاہیے یہ ایک طریقہ ہے جس سے جو وہ جو تقدور پارٹی ہیں جس میں پاکسن ترکہ انصاف اور پاکسن مسلم لگ نون جو ہے ان کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پی ایمل این ہے یہ تقریباً پینتیس چیلیس ساتھ سے جو ہے اس ملک میں مختلف ادوار میں جو ہے وہ حکومت کرتی آئی ہے اور ابھی جو روٹس ہیں وہ گراٹس روٹ لیول پر جو ہے وہ بہت گہ رہے ہیں اور ان کے جو ووٹ کو مینج کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی ذرا مختلف ہے تو ان تمام چیزوں کو مزن رکھتے ہوئے جو ہے اب جو پی ٹی ای ہے وہ بھی تین چار سال حکومت کرنے کے بعد جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ ووٹر کو کیسے کائل کرنا ہے کس طریقے سے مینج کرنا ہے کس کو کس طریقے سے جو ہے وہ مائل کر کے جو ہے وہ اپنی طرف لانا ہے تو یہ تو خوبی جانتے ہیں لیکن طریقے لبیگ جو ہے وہ اس طریقے کی ڈاؤ پیج وہ نہیں جانتی ہے اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور اس ملک میں جو ہے وہ اختیدار سمالنا ہے تو انہیں ووٹرز کو کائل کرنے کے لیے جو ہے ہر ممکن طریقے سے جو ہے انہیں مائل کرنا ہوگا انہیں اپنے منچور سے اگاہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ وہ ان تکتور پارٹیوں کے مندر کامل آسکیں یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو اگلی وقت اگلی اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد